اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیں آج کی ویڈیو شہرہ ہجرہ اور شہرہ کہیں گے کدوہ کدوہ کا جو علاقہ ہے وہ دیکھا جائے گا تو چلیں آج کی ویڈیو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں ہے تقریباً شہرہ ہجرہ کا انٹ یہ جو علاقہ ہے میں یہاں سے یوٹن لے کے آپ کو شہرہ ہجرہ کا پہلے تو مین روڈ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیوار لگائی جا رہی ہے اس طریقے سے اس کو سیل کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگا کے علاقے کو سیل کر رہے ہیں اور یہ ہے سمجھ لیں کہ پورا ہجرہ کا علاقہ شہرہ ہجرہ یہ پورا شہرہ ہجرہ ہی ہے جہاں سے میں اس وقت گزر رہا ہوں یہ پورا علاقے کو جو ہے اس طریقے سے کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ رکھیں اب اس کے اوپر وہ لوہے کی چادر لگائی جائے گی تاکہ اندر کی طرف کوئی داخل نہ ہو اور آگے اگر ہم دیکھیں جا کے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو توڑنے والی مشینیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تیار ہیں کھڑی ہیں بس لوگ اپنا علاقہ خالی کر دیں گھر خالی کر دیں تسلی ہو جائے کہ اب بس سب کے سب نکل چکے پھر اس کے بعد یہ سارا علاقہ سمجھ لے کے توڑ دیا جائے گا یہ پیچھے جو ہوتل گزرا ہے وائٹ روز ہوتل گزرا ہے بہت زبردست ہوتل ہے لیکن ختم کر دیا جائے یہ دیکھیں یہ مشین کھڑی ہے توڑنے کے لیے ہوتل کے بالکل سامنے یہ سارے ہوتل ختم ہو رہی ہے مسجد کمکاری ہے معروف مسجد ہے مسجد کمکاری یہ مسجد کمکاری اور یہ دیکھیں توڑنے کے لیے گاڑی کھڑی علاقہ بن سیل کر دیا گیا یہ منسی آٹھ معروف ہوتل ہے منسی آٹھ یہ توڑنے والی اٹھانے والی ساری کی ساری گاڑییں کھڑی ہیں یہ دیکھیں علاقہ سیل کر دیا گیا یہ سیدلیہ وائل والی گلی معروف ہے یہ چادر لاکھ رکھ دی ہے تاکہ اس کو سیل کیا جائے اللہ و اکبر یہ مسجد بخاری اب یہ اندر کی طرف بھی جاؤں گا یہ دیکھیں یہ مسجد بخاری ہے مسجد بخاری بھی سیل کر دی گئی یہ جو لینڈ پریمیم ہے نا لینڈ پریمیم نہیں سنا میں نے کہ تورڑا ہے لینڈ پریمیم نہیں ٹوٹ رہا یہ ہے لینڈ پریمیم سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ رہا دیکھو کہ یہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس کے آگے ویسے یہ علاقے کو بند کرنے کے لیے یہ پتھر بھی نہیں رکھے گئے ہو سکتا ہے نا ٹوٹنا یہ مسجد یہ ہے کبریمیس فلا اس کے آگے تک شارعہ ہجرہ ہے ابھی ہم کی دعا کی طرف چلیں گے یہاں سے نا اندر کی دعا کی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے اور مسجد بخاری کے پاس جائیں گے یہ میں اس وقت ہوں کی دعا کے علاقے میں مسفلا کے پیچھے کا جو علاقہ ہے مسفلا ہی یہ بھی کہلاتا ہے لیکن ویسے اس کا نام ہے کی دعا پیچھے کی طرف جو یہ سرنگیں ہیں یہ قدعی سے آتی ہیں اس طرف سے اور پورا اس پہاڑ کے نیچے پوری جال ہے پورا جال بچھا ہوا ہے بسیز کا جو کلوک ٹاور کے نیچے اتارتی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ دراصل یہ ہے ایسی حرم شریف کے ایسی جو ہے وہ اس کے اندر ایسی کا سسٹم اس کے اندر ہے تو ہماری ویڈیو آج یہاں سے شروع ہوگی کی دعا سے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ایک نقشہ ہے کہ یہ والا علاقہ ختم کیا جائے گا یہ جو علاقہ ہے یہ پورے کا پورا ختم کیا جائے گا شعرِ یہ پورا علاقہ تھوڑا سے علاقے کا ہم ویزٹ کریں گے بس یہاں کب واقعی اتنا بڑا دنیم کر سکتے ویڈیو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ال کی دعا جو اس علاقے کو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت میں کہاں سے گزر رہا ہوں بہت ساری یادیں یہاں پر لوگوں کی سمجھ رہے ہیں کہ بستی ہیں بہت ساری یادیں ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں سارے ایسی اتار دئیے گئے گھر خالی کر دئیے گئے اللہ اکبر یہ نشان لگا ہوا یہ جو نشان ہے یہ لگا ہوا ہے اور پورے علاقے کا نقشہ بھی دے دیا گیا کہ یہ علاقہ ختم ہوگا لہٰذا خالی کر دیا جائے یہ دروازے کھول کھول کے لوگ جا چکے ہیں یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی پہلے گزرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اس طرف بھی گاڑی ہوتی تھی کھڑی اور اس طرف بھی گاڑی کھڑی ہوتی تھی اللہ اکبر کسی بھی گھر میں ایسی نہیں یہاں پر کوئی رہ نہیں رہا کچھ عرصے کے بعد یہ علاقہ آپ کو خالی ملے گا سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ علاقہ اس طریقے سے خالی ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا رہے گئی نہیں بلکہ اس پورے علاقے کو ختم کر دیا جائے گا اللہ اکبر بڑا عرصہ ہم یہاں پر رہے ہیں یہ واحد ایک علاقہ ہوتا تھا رمضان اور حج کا جو رش ہوتا تھا وہ یہاں پر محسوس ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ پیچھے سے آتے تھے سرنگ سے داخل ہو کے کدوہ میں داخل ہوتے تھے اور یہاں مصفلہ تک آ جاتے تھے چپ چاپ بلکل کوئی رش نہیں پڑتا تھا کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں یہ بقالہ ختم ہو گیا وہاں پر ہوتل تھا دھاکہ دھاکہ ہوتل تھا دھاکہ ہوتل ختم ہو گیا وہ سامنے بقالت حلوانی وہ ختم مطلب پورے کا پورا علاقہ تقریباً ختم ہے یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں سمجھ لیں گھومنے کے لئے آ رہے ہیں یا دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جو ہم لے جا سکیں رہنے والے مطلب آپ کوئی یہاں پر جب ہے نہیں کوئی وارث نہیں یہ جو یہاں پر میرا دوست رہتا تھا اس بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ میں میرا دوست رہتا ہے دیکھم تک لائٹنگ ہے پیشلی ختم نہیں کی گئی مکی اس بیلڈنگ میں رہتا تھا مکی اب مکی بھی کہیں نکل گیا ہے فیملی جا چکی یہ ہوتل بھی ختم ہو گیا یہ اس وقت میں سمجھ لیں گے ہیں مسجد بخاری کی گلی میں پہنچ چکا ہوں یہ مسجد بخاری کی گلی ہے ابھی آپ کو مسجد بخاری بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ ہوتل ہے اسالہ منسی ہوتل مسجد بخاری کی گلی یہ دیکھیں یہ مسجد بخاری ہے اور سامنے سے راستہ بند کر دیا گیا ہے یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے مسجد بخاری کے واشروم یہاں تھے اللہ وکہ مسجد بخاری بھی ختم اب باہر کی طرف چلتے ہیں باقی علاقہ دیکھتے ہیں یہ اسالہ منسی ہوتل پورا سیزن چلا پچھلا سیزن اچھا خاصا کام ہوا ہے یہاں پہ بہت حاجی ڈالا ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں یہ ہوتل یہ بھی خالی ہو چکا ہے اپنا سامن جس جس نے جو نکالنا ہے ہر بندہ نکال رہا ہے سلام علیکم ذرا گلی کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ جن لوگوں نے یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں کہاں سے گزر رہا ہوں اور یہاں پر ان کی کون کون سی یادیں موجود ہیں اللہ اکبر دارال ایمان یہ بیلڈنگ ہے یہاں پر بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا ختم ہو چکا یہ گلی بھی دیکھ لیں یہ گلی بھی ختم ہر گھر تقریباً خالی ہو چکا ہے اور ایسی سامان سب نکال رہے ہیں پندرہ تاریخ انہیں آخری ڈیٹ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جو انٹی میشن لگایا جاتا تھا کہ بھئی یہ والا گھر ٹوٹے گا جس گھر پہ یہ نشان لگا ہوا ہے وہ گھر ختم ہوگا اور یہ جو علاقہ یہ تقریباً تقریباً پورے کا پورا علاقہ ہی ختم ہوگا پورے علاقے پہ نشان لگا ہوا ہے اللہ اکبر یہ ایک مکہ کا پورانا علاقہ ختم کیا جا رہا ہے یہ ہوتل والے نے اپنے بیٹ وغیرہ سب کچھ نکال کے باہر رکھ دیا لے جانے کا ارادہ ہوگا اب تک تو نہیں لے کے گیا پتہ نہیں یہ آگے بھی لے جا پائے گا یا نہیں یہاں پر دیکھیں جو پانی ہے صحیح پانی وہ بہہ رہا ہے ہوتل کے اندر سے اور ہو کر پانی بہہ رہا ہے سرکاری پانی ہے پیفٹیریا ریتاز یہ ہے سمجھ لیں سیدلیا وائل والی گلی یہاں سے آتی ہے سیدلیا وائل والی گلی داخلوں تو یہ والا چوک آ جاتا ہے سب کچھ ختم یہ دیکھیں کتنا بڑا ہوتل ہے اور بہت شاندار ہوتل ہے یہ بہت زبردست ہوتل تھا سمجھیں کہ سری فور سٹار تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب ختم یہ ہوتل تھا اللہ اکبر فندق زہرہ منسی نمبر تین یہ ہوتل بھی ختم سفرہ جزیرہ سات نمبر بڑا عرصہ چلا ہے بہت حاجی یہاں پر آ کر رہے ہیں سفرہ جزیرہ سات نمبر پہ پہلے اس کا نام صفوہ کچھ ایسا نام تھا ایک دروازہ اس کا یہاں سے ہے ایک دروازہ پیچھے ہے لیکن یہ سب ختم ہو چکا صرف چند دن ہے چند دن کے بعد یہ ساری بیڈنگیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی نیٹ پہ بھی آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک میدان نظر آئے گا جسے نکاسہ ختم ہوا تھا نکاسہ کے علاقے کے میں ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی جہاں پر جس کا میں نے نام رکھا تھا مکہ مکرمہ میں بنگلہ دیش وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا اس وقت وہاں پر صرف اور صرف میدان ہیں کچھ نہیں ہے یا تو پہاڑ ہیں یا میدان ہیں اسی طریقے سے یہ علاقہ بھی ختم ہوگا یہاں پر بھی کچھ نہیں بچنے والا اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا یہ دیکھیں گھر کھولا چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر یہ پورا ختم خندق ربیہ الورد یہ بھی اچھا ہٹل تھا اس کے بھی جہاں مرخل دروازے اور ہر چیز نکال کے باہر پھینگ دی ہے کچھ لوگ ہیں یہاں آ رہے ہیں جو یہاں کے یہ دیکھیں یہ ہوتل کے باہر کی جو یہ ڈیکوریشن تھی وہ بھی اتار لی گئی اپنے کام میں لانے کے لیے سارے کے سارے راستے اس طریقے سے سیل کر دیئے گئے ہیں یہاں پر عام دور پر آپ داخل نہیں ہو سکتے وقالت البرکہ اللہ اکبر تبیرہ یہ دیکھیں پورا علاقہ بندگ منازل المسافر یہاں پر ابھی بہت حاجی رہے ہیں پاکستانی حاجی بہت رہے ہیں ایسی چھوڑ چھاڑ کے ساتھ جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری چیزیں نکالی بھی نہیں ہوگی اس کی وجہ کہ نہ ٹائم ہے نہ ہمت ہے یہ دیکھیں یہ ہوتل والا ہے جنہ لے کے آیا ہوا ہے اپنا سامان اکھانے کے لیے یہ گلی دیکھ لیں حج سے پہلے یہیں پر آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی میں جب آتا تھا مجھے یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اور اس وقت جگہ ہی جگہ ہے اور کوئی آ نہیں رہا یہاں پہ وجہ جتنے یہاں کے لوگ تھے جتنے رہائشی تھے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے مکہ مکرمہ کا بہت بڑا علاقہ خالی کر کے نکل گئے شاعرِ حجرہ سمجھنے کے کبری مصفلہ سے لے کے اینڈ تک پورا علاقہ ختم ہوگا وہ دیکھیں اپنے لیے پارکنگ کی جگہ بنائی ہوئی یہاں پر لوگوں نے اپنے لیے بہت ساری جگہ بنائی ہوتی تھی پارکنگ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر لوہے کا جو ہے وہ پائپ لگاتے تھے تالہ لگا دیتے تھے تقریبا تقریبا ہر بندے نے یہ کام کیا ہوا تھا یہاں پر بھی یہی چیز تھی یہ دیکھیں یہ وہ پائپ رکھا ہوا ہے تالہ لگانے والا یہاں پر تالہ لگاتے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز تھی جو یہاں کے لوگ اپنی من مانی کرتے تھے لیکن اس وقت سب ختم اللہ اکبر خبیرہ اس طرف سے اگر ہم چلے جائیں تو یہ جو گلی ہے یہ مسجد کنکاری کے پاس نکلتی ہے اس طرف ہے مسجد کنکاری یہ بھی ایک مسجد اس کا نام نہیں مجھے پتا پیسے جو گلی ہے یہاں کی وہ مسجد کنکاری تک جاتی ہے یہاں تک جو کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں بس خاص خاص گاڑیاں ہیں جن لوگوں نے اپنا سامان اٹھانا ہے لادنا ہے لے جانا یہ دیکھیں یہ اپنا سامان لے جانا ہے لا دیکھیں سبحان اللہ یہ سب ختم اس کے آگے تک بہت سارا علاقہ ختم ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا ویزٹ شارعہ ہجرہ کی جو علاقہ ٹوٹ رہا ہے جو ختم کیا جا رہا ہے اس کا ویزٹ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ہفتر پہنچیں ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے شیئر کرنا مد بھولئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ